موسیقی اگر آپ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کوئی سا ایک سوال بلکل فری رمضان کے پورے مہینہ میں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا زنجانی ٹی وی کا جو لنک ہے اس کو آپ اوپن کر کے یوٹیوب پہ زنجانی ٹی وی سبسکرائب کر سکتے ہیں میں پاکستان تائم کے مطابق روز رات سوہ نو بجے یوٹیوب چانل کے اوپر لائف پروگرم کر رہا ہوں آپ لوگ اس میں شامل ہو کے حصہ بن سکتے ہیں اس کے ذات ساتھ زنجانی ٹی وی کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اپنے دن کے حال ویکلی زارڈک سائنس اور منتلی زارڈک سائنس جو اس کے لئے آپ زنجانی ٹی وی سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے دن پیدا ہونے والے جو افراد ہیں آپ لوگ کیونکہ فیملی ہیں ہمارے ایکیو ٹی وی کی زنجانی ٹی وی کی تو آپ لوگوں کے لئے سالگیرہ کا تحفہ آپ منگوانا چاہیں تو میرا موبائل نمبر جو کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس نمبر کے اوپر آپ سمپلی مجھے اپنا آج کا سالگیرہ کا دن میسج کریں گے اپنا ایڈریس میسج کریں گے اور آپ کو سالگیرہ کا تحفہ روانہ کر دیا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ذات میں پرسنالٹی میں کون سی مخفی چیزیں ہیں جو ہمیں علم نجوم بتاتا ہے آپ کے بارے میں دس مئی کے دن پیدا ہونے والے آپ لوگوں کی پرسنالٹی بیسکلی زندگی میں لوگوں کی خامیوں کو کتاہیوں کو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے آپ بہت جلد دوسروں کی نیگٹیوڈیز کے زیر اثر میں نہیں آتے اگر کوئی فرد آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ بھلے اس نے کوئی ایسا خراب رویہ رکھا ہے جو کہ آپ ڈیزرب نہیں کرتے تھے آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا لیکن اس نے آپ کے ساتھ بدلے میں اچھا نہیں کیا آپ پھر بھی اس کو کچھ نہیں کہتے آپ اس تمام در نیگٹیوڈیز کو زندگی سے نگال پھینکتے ہیں کیونکہ آپ بیسکلی ایمبیشیوز ہیں زندگی میں اپنے بارے میں آپ زندگی میں خود سے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کا کسی بھی طور کے اوپر انتظار نہیں کرتے کہ دوسرے افراد آپ کے ساتھ آگے ملیں گروپ کی صورت میں کام کیا جائے آپ خود سے پلاننگز کرتے ہیں خود سے سوچتے ہیں اور خود سے انیشیٹ لے کے اپنے مقاصد کو اپنے کام کو زندگی کو آپ لوگ ایک بہتر رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنالیٹی دن بہ دن اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی پرسنالیٹی ایک بہتر ورجن اختیار کرتی جائے جو آپ ماضی میں تھے آپ مستقبل میں کا محال اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا بیسیکلی ایک خامی ہے آپ لوگوں کی ایک ایسا لوپ پہلو ہے زندگی میں کہ جو آپ اگریشن اپنا کنٹرول نہیں کر پاتے جب دوسرے افراد آپ کے ساتھ بلنٹلی آ کے کوئی چھوٹ بولتا ہے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ حقیقت آپ کو علم میں ہے لیکن پھر بھی وہ آ کے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹیمپرامنٹ کنٹرول نہیں رکھ پاتے جس کی وجہ سے زندگی میں سم ٹائمز آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں اور یہ پرابلم زیادہ تار آپ کو کام میں نہیں اپنے رشتوں میں فیس کرنی پڑتی ہیں تو اسی چیز کو آپ کو تھوڑا سا سمجھ کے چلنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جیسے پریکٹیکلی طور پر بہت اچھی ہے اسی طرح آپ کی زندگی جو ہے رشتوں میں بھی بہت اچھی ہو جائے تو تب آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو اپنے اگریشن کو کنٹرول کرنا ہے زندگی میں آپ پریکٹیکلی طور کے پر جتنے امبیشیوز ہیں رشتوں میں بھی اگر آپ چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں گے جیسے پریکٹیکلی طور کے پر لوگوں کی کتاہیوں کو اگنور کر رہے ہیں تو ریلیشنشپ میں بھی اگر اسی چیز کو آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی پرسنالیٹی کو مزید اور زیادہ چار چاند لگ جائیں گے امید ہے کہ میرے آج کے پروگرم سے آپ لوگوں نے اپنی پرسنالیٹی کو بہت اچھے انداز میں پرکھا ہوگا بہت ساری دعاوں میں اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی